سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رئیس علی ڈی وی دوستو آج میں آپ کو اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں جو حالیہ کشیدی پاک بھارت ممالک کے درمیان ہوئی ہے دوستو چار دنوں کی جنگ میں چار ممالک کا شکار پاکستان پر حملہ اور مقصوبندی میں چار ممالک شامل تھے جن کے نام علف سے شروع ہوتے ہیں یعنی انڈیا، ایران، اسرائیل اور امریکہ اسرائیل نے انتہائی محلک سپائس دو ہزار میزائل اور اپنے پائلٹ انڈیا کو دیئے جو جدید ترین روسی ساختہ اسلح سے لیس تھے ایسا ہی ایک تیارہ پاکستان کی حدود میں آ گئی رہا اور دوسرا ہٹ ہو کر بڑ گاہ میں جا گئی رہا اور اس کا پائلٹ موقع پر ہی جل کر مر گیا جو اطلاعات مصول ہوئی ہیں اس انتابق وہ پائلٹ اسرائیلی تھا ایران بلوچستان پر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا ایران اور انڈیا کی ایک نوٹمنٹ تھی کہ انڈیا پاکستان کی فوج کو پوری طرح انگیج کرے گا اور پھر ایران میدان خالد دیکھ کر اپنے ہاں دہشت کردی کا مدع دے کر ملوچستان پر قبضہ کر کے دعویٰ کر کے اس کو ایرانی لاکھا قرار دے گا یاد رہے کہ اسرائیل کے بعد ایران وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ یہودی یعنی تیرہ لاکھ یہودی بستے ہیں اور ایرانی اسمبلی میں بقاعدہ تیرہ یہودی ارکان ہیں ایران اور انڈیا کا آپس میں معاہدہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی چنگ کی صورت میں ایران انڈیا کو اپنے ہوائی اڈے بندر گاہیں اور ہر طرح کی سٹریٹیجک مدد دے گا ایران کسی بھی طرح مسلمان ممالک کے ساتھ وفادار نہیں وہ سعودی ایورپ اور اس کے حلیف ممالک کے خلاف صفحے آرہا ہے آپ کے دشمن کا دوست کبھی بھی آپ کے ساتھ وفادار نہیں بن سکتا این اسی وقت افغانستان کے ایک ایر بیس حلماند پر موجود امریکی اور اسرائیلی کمانڈوز انڈیا کے ساتھ لے کر اپنا باپ اپریشن کی یاد تازہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور اس دفعہ پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر قبضہ کرنے کا مصوبہ تھا اور اس ایر بیس کو افغان تالبان نے عبرت کا نشانہ بنا کر پاکستان کے احسانات کا بدلہ اتارنے کی کوشش کی اور دوسری جانب زمینی جنگ سے انڈین فوج نے اسرائیلی کمانڈوز کے ساتھ در کراچی اور بہاولپور پر حملہ کر کے پاکستان کی افواج کو ہتیار ڈانے پر مجور کرنا تھا اس دوران وسیع پر مانے پر سپائیس دو ہزار نامی انتہائی محلق مزالوں کی برسات کی جانے تھی اور جسے پاکستان زبردست تباہی کا شکار ہو جاتا سپائیس دو ہزار مزائلوں سے اسرائیل نے شام کے شہر حلب کو تباہ کر دیا تھا ان مزائلوں میں انتہائی محلق بارود مجود ہوتا ہے جو سے تین سے پانچ کلومیٹر تک علاقے کو تباہ کر سکتا ہے انڈین پائلٹ پاکستان کی حدود میں اپنا جو فارتو سمان گرا کر پھاگے تھے اس کے ساتھ چار سپائیس دو ہزار مزائل بھی گرا گئے تھے جس پر پاکستانی سائنس دانت ریسرچ کر رہے ہیں ان قریب پاکستان خود سپائیس ٹیکنولوجی اپنے ہتیاروں میں استعمال کر رہا ہوگا انشاءاللہ ان کا مقصد پاکستان کو اٹھالیس گھنٹوں میں تہس نیس کر دینا تھا لیکن ہمارے محافظوں کو جو تمام منصوبے کا علم بروقت حاصل ہو گیا اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اور دوسری جانب امریکی اور اسرائیلی کمانڈوز افغانستان میں مکمل تیاری کے ساتھ بیٹے تھے کہ جنگ شروع ہوتے ہی پاکستان کے ایٹمی ہتیاروں پر قبضہ کر لیں گے اور ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر لیں گے مگر آئی ایس آئی نے ان کو بڑے ہی اندہ طریقے سے ٹکانے لگا دیا اور پورا امریکی ائر بیس طالبان نے فارق کر ڈالا افغانستان اور ایران کی سرحد چاہ بہار کے قریب واقعہ صوبہ حلمند کے شہر شوارب اور شہر کے درمیان امریکی اور افغان فورسز کی مشترکہ ملٹری بیس پر طالبان کے اس حملے میں تقریباً 137 امریکی اور ستر کے قریب بھارتی راہ کے افسران اور سو سے زائد افغان ان ڈی ایس کے اہم افسران حلاق ہوئے ہیں اس ساری کاروائے میں کل تین سو ستانویں فوجیوں کی ہلاکت کے ساتھ عداد و شمار سے باہر مقصان کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا ہے روس کو جب سے پاکستان نے سی پیک منصوبے میں شمول کی دعوت دی ہے وہ پاکستان کا اتحادی بن گیا ہے موجودہ حالات میں روس نے پاکستان کو انتہائی حساس معلومات دے کر حملے کو ناکام بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان نے ان تمام معلومات کی مدد سے انڈیا میں 35 ٹارگٹ سیلیکٹ کر کے ان کی لسٹ بما ایکزیکٹ لوکیشن سرخ دائرے لگا کر انڈین آرمی چیف اور انڈین وزیر دفاع کو بھیجوا دی جس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا انڈیا کو فوراں اپنے جنگی مصوبہ پر بریک لگانا پڑ گئی اور جی ایف سیمنٹین تیاروں کے لیے چائنہ ساختہ بی ایل ففٹین میزائل بھی پاکستان کو اس دوران فراہم کیے گئے جن کا توڑ دنیا کے کسی بھی ممالک کے پاس نہیں ہے مستقبل میں جہاں پاکستان کا چائنہ سے ایک سیر الجہتی اتحاد نظر آ رہا ہے ویسے ہی پاکستان کو روس بھی ایک اہم اتحادی کے طور پر ابرتا نظر آ رہا ہے ناظرین یہ تو تھا پاکستان پر انڈیا کی جانب سے مسلط کردہ کولڈ سپرارڈ ڈاکٹرائن اور امریکہ کی جانب سے ملٹری ڈاکٹرائن کا بیان اس مسلط کی جنگ میں آئی ایس آئی نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے اثرات بھی ایسے حیران کن ہیں کہ انڈیا اور امریکہ دونوں اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دئیے پاکستان کی کامیابی کی بنیادی وجہ آئی ایس پی آر کی پیشاورانہ صلاحیت ہے بھارت میں بھی اس طرز کا ادارہ بنانے کی سوچ پیدا ہو چکی ہے جنگ کے اس محول میں جہاں ایک طرف پاکستانی عوام اور میڈیا کے ساتھ آئی ایس پی آر کی ہم آنگی اور اعتماد کا رشتہ سامنے آیا وہیں دوسری طرف بھارتی عوام اور میڈیا کے لیے بھی مصدقہ معلومات اور صحیح خبروں کے لیے آئی ایس پی آر کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو نفسیاتی اور بیانیاں کی اس جنگ میں بھی واضح بڑتری حاصل رہی دنیا بھر کو سچ بھی بتایا امن کا پیغام بھی دیا اور اپنا موقف بھی بیان کیا اور خود انڈیا کا یہ حال تھا کہ جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس بھارتی میڈیا خود چلاتا رہا اور بعد میں جب بھارتی حکومت کو سمجھ آئی تو ان میڈیا ہاؤسز کو نوٹسز جارے کرنے لگی تو ناظرین اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا پیج لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں